ایک پچھلے پچیس سے تیس سال پرانہ ہاسپیٹل تو آج سے تین سال پہلے تک جی ایچ ایم سی کے اندر میں تھا اور دو سال خبول وائدیا ویمینان فرساد کے تحت وہ ہاسپیٹل کو ہینڈور کیا گیا آج اس کے بعد اس ہاسپیٹل کی دولپمنٹ کمیٹ ایک نئی سوسیٹی بنائی گی اس کے اندر ڈی ایم اوچ اور ایڈیا کورپیٹرز دیگر سوسیٹی کے میمبرز ہیں آج یہاں میٹنگ طلب کی گئی تھی ہاسپیٹل کے اندر جب میٹنگ کی گئی جہاں پار ہاسپیٹل کے اندر چھے نرسز کی ضرورت اور چھا ڈاکٹرز کی ضرورت جو پچھلے چھا ڈاکٹرز تھے جس میں سے یہاں سے ڈپٹیشن پر یا ان کو ٹرانسفر کر کر یہاں سے دوسرے ہاسپیٹلز کو بھیجا گیا اور یہاں پر تری پیس کی سخت ضرورت ہے پوری اور خاص طور سے تیس سے پہنتیس سال پرانہ اس ہاسپیٹل کی بلڈنگ اتنی بری حالت ہو چکی اگر ذرا پانی پڑا تو پوری بلڈنگ کے لکیجز سے اور یہاں پر کہیں خسم کے کام باقی ہے اور اس ہاسپیٹل کا مہنہ کیا گیا اور اس ہاسپیٹل کے کمیٹی کے اور بوٹ کے تحت بارہ لاکھ شیلر کچھ پڑھنا ہے وہاں گورنمنٹ کی جانب سے اور وہ بوٹ فنڈ سے انشاءاللہ یہاں کے جو پرابم سے ان پرابم کو تھوڑے بہت پرابم کو سال کیا جائے گا اور انشاءاللہ دو تھی تھی کے اندر دلے کرکٹر اور کمیشنر اور دیگر آفسروں کا اس ہاسپیٹل کا مہنہ کرا کر انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اس ہاسپیٹل کو بڑے سے بڑا ہسپیٹل بننے کی پوری توشش کی جائے اور ویسے ہی یہاں پر تیس بیٹ کا ہسپیٹل ہے اور یہاں پر پیشنٹس کوئی صرف کاروانی بلکہ نہیں حلقے کاروان ہو چائے خیازلہ سے اور بلکل غریب عوام اس ہاسپیٹل کو آتی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد ہاسپیٹل کے ساتھ رہنے والے پیشنٹ کے ساتھ ان کو رہنے کے لیے یہاں پر کوئی قسم کی سولت دیئے اور اس کے تعلق سے بھی یہاں پر کئی جگہ باقی ہے انشاءاللہ اس جگہ پر بھی نئی بلڈنگ